کون کہتا ہے کہ نفس لمبا موٹا اور اس میں سختی نہیں آسکتی کسی دواء کے استعمال سے اس میں سختی نہیں آسکتی جو مریض اور جو حکماء یہ نظریہ رکھے بیٹھے ہیں میرا آج ان کو چیلنج ہے میں آج ان کو بتاؤں گا کہ کن چیزوں کے استعمال سے نفس کی لمبائی موٹائی اور سختی میں اضافہ کیا جا سکتا ہے جو لوگ یہ نظریہ رکھتے ہیں وہ میری یہ ویڈیو غور سے سنے میں کہ محمد احمد فاضلتِ بلجرات آپ کے خدمت میں حاضر ہوں ناظرین نفس کی لمبائی موٹائی اور سختی یہ ایک چیلنج حکماء کے لیے ایک چیلنج بان چکا ہے اکثر مریض جو آتے ہیں ہمارے مطب پر آتے ہیں ان کا جو مسئلہ ہے وہ مردانہ کمزوری کے ساتھ ساتھ نفس کی لمبائی موٹائی اور سختی کا بھی ہوتا ہے یہ مسئلہ ہر بندہ لے کر مطب پر آتا ہے تقریباً اکثر مریض یہی مسئلہ ان کو درپیش ہوتا ہے تو میں آج آپ کو ایسی چیزیں بتاؤں گا چیزیں میں آپ کو بتاؤں گا آپ اس کو استعمال کیجئے انشاءاللہ آپ کو یہ جو مسائل ہے نفس کی لمبائی موٹائی کے وہ آپ کے دور ہو جائیں گے دراصل جو لوگ اپنی غلطیوں کی وجہ سے اپنی مشتزنی کی وجہ سے یا اگلام بازی کی وجہ سے اپنے نفس کی تباہی کار بیٹھے ہوتے ہیں یا کسی غلط عورت کے ساتھ مباشر کر بیٹھتے ہیں یا حیض والی عورت کے ساتھ مباشر کر بیٹھتے ہیں تو اس سے بھی ان کے نفس میں جو نقائص پیدا ہو جاتے ہیں ان کی وجہ سے وہ لوگ ترہ ترہ کی دوائیاں استعمال کرتے ہیں یا میوسیوں کا شکار ہو جاتے ہیں دوائیاں کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہہ لیں کہ اشتیاری حکمات رات جو بھی جو اس لائن میں چل رہے ہیں وہ ایسی ایسی دوائیاں بنا رہے ہیں کہ جن میں کچھ بھی نہیں ہے صرف سادہ تیل وہ دے دیتے ہیں لوگوں کو جس میں کوئی فیدہ ہی نہیں ہوتا تو جس کی وجہ سے حکمات پر مریضوں کا اعتماد جو ہے وہ ختم ہوتا جا رہا ہے میں ایسے حقیموں سے بھی کہوں گا کہ وہ ان چیزوں سے اتناب کریں ایسے جو عمل ہیں ان سے اتناب کریں اور مریضوں کو بھی کہوں گا کہ ایسی چیزوں سے آپ نے بچنا ہے آپ کو چاہیے کہ آپ کوشش کر کے آپ اپنے اکل کو استعمال کیجئے کہ کسی صحیح بندے سے جو بھی چیز آپ استعمال کریں میڈیسین استعمال کریں جو بھی چیز استعمال کریں کسی صحیح بندے سے استعمال کریں تو چیزیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں آپ اگر چاہیں تو گھر میں بھی بنا سکتے ہیں اگر آپ چاہیں تو آپ ہمارے سکرین پر دیئے گئے نبروں پر ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں ہم آپ کو یہ تلاہ جو ہے آپ کی گھر کی دالیس تک مکمل رازداری کے ساتھ آپ کو پہنچا دیں گے تو نسکہ نوٹ کر لیں آپ نے بیر بوٹی جو ہے وہ لینی ہے پچاس گرام خراتین چائنہ والے لمبے جو ہوتے ہیں وہ آپ نے لینے ہیں پچاس گرام زافران آپ نے لینے ہیں دس گرام تو شنگرف سرخہ آپ نے لینی ہے پچیس گرام پتھر سفید آپ نے لینا ہے دس گرام اس کے علاوہ بلادر آپ نے لینا ہے پچاس گرام چمال گھوٹا آپ نے لینا ہے تین گرام یہ تمام اجزاء کو آپ نے تیل میٹھا جو ہے وہ آپ نے ایک پو لینا ہے تمام اجزاء کو آپ نے بریک پیس لینا ہے بریک کر کے آپ نے تیل میٹھا کے اندر اس کو پکا لینا ہے ان تمام اجزاء کو جلا دینا ہے جب یہ تمام اجزاء جل جائیں تو اس آئل کو آپ نے کسی برطن میں کسی بوتل وغیرہ میں رکھ لینا ہے اس میں سے آپ نے تقریباً اگلا حصہ چھوڑ کر سپاری والا حصہ چھوڑ کر آپ نے چار پانچ کترے جو ہے وہ لگا دینا ہے اس کے اوپر آپ نے ایک پٹی وغیرہ باندھ دینی ہے تاکہ جو آئل لگا ہے وہ کپڑوں وغیرہ تک نہ پہنچے تو صبح آپ نے نیم گرم پانی کے ساتھ پہلے استنجا کرنا ہے اس کے بعد یہ تقریباً عمل آپ نے پندرہ دن کرنا ہے انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کے نفس کی جو بھی مسائل ہیں مثلا کے لمبائی اور موٹائی میں کمی اور سختی میں کمی انشاءاللہ اس کے استعمال سے وہ دور ہو جائیں گے تو یہ تھا تلاکاً اس کا حقیم محمد احمد کو اجازت دیجئے گا اللہ حافظ